ازرائیل گازہ یدھ میں ازرائیل کی راہ بہت آسان نہیں ہے دیکھنے میں بھلے ہی ایسا لگ رہا ہو کہ ازرائیل یہ یدھ فلسطین یا حماس کے لڑاکوں سے لڑ رہا ہے لیکن ازرائیل کے کئی دشمن ہیں گازہ، لبنان، سیریا، یمن، ایران اور عراق جیسی طاقتیں ازرائیل کے خلاف کھڑی ہیں ازرائیل کے حملوں کا جواب دینے کے لیے اس کے دشمن آتمگھاتی لڑاکوں کی بھرتی کرنے سے لے کر نئے ہتھیاروں تک کا بندوبست کر رہے ہیں اب ہماس کے ارل قسم بریگیڈ نے ازرائیلی سینہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنے ہتھیاروں میں ایک نیا راکٹ رپو اے شامل کیا ہے یہ راکٹ روس دوارہ نرمت، انٹی فورٹیفیکیشن شل ہے اسے شمل نام سے بھی جانا جاتا ہے ال قسم بریگیڈ کی مانے تو اس کا استعمال پہلی بار جبالیا میں گازہ اولڈ سٹریٹ پر ایک گھر میں تینات ازرائیلی سینہ کی ایک خاص یونٹ پر حملہ کرنے کے لیے کیا گیا تھا روس دوارہ نرمت اس پورٹیبل راکٹ کی خوبیاں زبردست ہیں جو کسی بھی یودھ میں بڑی بھومی کا نبھا سکتی ہے آئیے ذرا اس کی خاصیت سے آپ کو واقف کراتے ہیں اس پورٹیبل راکٹ کی ادھکتم رینج 950 میٹر ہے اس کی ڈائریکٹ فائر کھشمتہ 300 میٹر ہے یہ راکٹ لاؤنچر یودھ کے میدان میں پیدل سینہ کے لیے بہت اپیوگی ہے وزن میں ہلکہ ہونے کے چلتے پیدل سینہ اسے اپنے ساتھ لے کر چل سکتی ہے اسے کندے پر رکھ کر ہی اپنے ٹارگٹ پر حملہ کیا جا سکتا ہے یہ دشمنوں کے ہلکے بختربند وہانوں کو نشٹ کرنے میں سکشم ہے آپ کو بتا دے کہ اسرائیل اوکٹوبر سے اب تک گازہ میں لڑ رہا ہے اور اس نے گازہ پر کئی ہوائی حملے کیے ہیں حالکہ زمینی لڑائی میں اسرائیل کمزور دکھ رہا ہے کیونکہ اسے زمین پر ابھی تک کوئی بڑی سا فلتان نہیں ملی ہے نہ تو ہماس کا کوئی بڑا نیتہ اسرائیل کے ہاتھ آیا ہے اور نہ ہی ابھی تک وہ گازہ پٹی پر قبضہ کر سکا ہے ہماس کے لڑا کے اسرائیلی سینیکوں کو کڑی ٹک کر دے رہے ہیں اس راکٹ لانچر کے ذریعے اس ٹائنگ کو اڑانے کا یہ ویڈیو بتاتا ہے کہ کس طرح سے یہ لڑا کے اسرائیلی سینہ کے لیے مسیبت بنے ہوئے ہیں ادھر اسلامی ریولیشنری گارڈ کارپس یعنی آئی آر جی سی کے ایک کمانڈر کی موت کے بعد ایران بھی اسرائیل پر بھڑک اٹھا ہے اسرائیل کو ٹھکانے لگانے کے لیے ایران کے آئی آر جی سی کی کچھ فورس افغانی آدمگاتی حملہوروں کی بھرتی کر رہی ہے لگ بک تین مہینے سے جاری اس یدھ سے جہاں گازہ کو جان مال کا بھاری نقصان ہوا ہے وہیں اسرائیل کے بھی کافی سینیک مارے گئے ہیں حالانکہ ابھی بھی اسرائیل اور گازہ کی طرف سے یدھ روکنے کی کوئی پہل نہیں دکھ رہی ہے اسرائیل نے تو حالی میں یہ تک کہہ دیا کہ وہ گازہ میں حماس کے خلاف لڑائی اور تیز کرے گا ایران نے بھی اپنے کمانڈر کی موت کا بدلہ لینے کی قسم کھائی ہے ایسے میں اسرائیل کے لیے بھی یہ یدھ بہت آسان نہیں ہے اسے ہوتی ودرویوں کے حملوں سے لے کر ایران تک کے حملوں کو جھیلنا ہے دوسری طرف یدھ کے قارن اسرائیل کی ارثوستہ پر بھی کافی دباؤ بڑھ رہا ہے موسیقی